عزیز ساتھیو اسلام علیکم کلام میں ہم آئے ہیں یہاں سے جو ہے جیپ ہائر کی ہے کیونکہ آگے گاڑیاں جا نہیں سکتی تو یہ جو آپ کو بھی منظر بھی دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ آج کے ہمارے اختر بھائی ٹورسٹ گائیڈ ہیں بھائی صاحب آپ ہمیں آج کہاں کہاں لے کے جائیں گے بسم اللہ الرحمن رزی اللہ علیہ وزید آپ کو انشاءاللہ لے کی جائے گا یہ پہلے آئے گا کالان فورسٹ اس کے بعد آئے گا اوشو اس کے بعد آئے گا مڈل تھان اس کے بعد آئے گا پلوگا اس کے بعد آئے گا انشاءاللہ افشار اس کے بعد چشمی شباہ اس کے بعد جیل مہورڈن لے گا اس کو بولتا ہے ہوئے آئے اس کے بعد آئے گا صرف علا جی آخری سٹاپ آخری سٹاپ اسے آگے روڈ نہیں اسے آگے روڈ نہیں ہے تو یہ آج آپ نے آپ میں بادا کیا کہ آپ ہمیں یہ ما شاء اللہ سارا پیار محبت سے گبائی اور ادھر ابھی ادھر ابھی آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ دیکھیں یہ درخت بنا ہوا یہ اللہ لکھا ہوا ہے جی خدرتی ہے خدرتی یہ ما شاء اللہ یہ دیکھ لیں جی یہ ما شاء اللہ اور یہ کیمپنگ ہو رہی ہے آہ یہ چلیں جی بسم اللہ کریں کتنا خوبصورت منظر ہے یہ کون سے جنگلات ہیں جی یہ کالام کالام کیا بات ہے جی یہ دیکھیں دور تک ہتے نگاہ تک کدرتی طور پر یہ لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے ٹورسٹ کاٹ صاحب نے بتایا کہ یہ ایشو کی سب سے بڑی اوشو 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 جو لوگ ادھر آباد ہیں سب کے مل کر مسجد ہیں یہ ہمارے ٹورسٹ کاٹ نے بتایا کہ یہ اوشو کی مسجد ہے جو شنگریلا چائنیز کی طرح نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ سکور کیا ہے یہ اوشو کا علاقہ ہے اس کی بریفنگ آ کے ہم آپ کو دیں گے ادھر سے یہ تغرباً یہ سرنگ ہے ڈیم کی سرنگ بن رہی ہے ایک طرف سے یہ کتنی ہے جی پانچ کلومیٹر ہے پانچ کلومیٹر سرنگ پانی ادھر سے لا کے گرایا جائے گا ہے جی اس کا دوسرا حصہ یہ اوشو ہے اوشو ہے جی اوشو تاہری ہے اللہ اکبر کیا خوبصورت نظارہ ہے اور موصل کتنا پیار ہے اس ساتھیوں کلام سے ہمارا اگلا سفر جہاں پر روڈ ختم ہوتی ہے وہاں تک ہم نے جانا ہے اور انشاءاللہ جو جیلے ہیں جو جیلے ہیں وہ بھی دیکھنی ہیں تو یہ ہمارے جو ٹورسٹ گائیڈ ہیں لوکل مقامی لوگ ہیں تو ایشو کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں جیلے کیا ہے ایدھر یہ دیکھنے کے یہ سارا چشمیں قدرتی چشمیں یہ چشمیں کا پانی پینے یہ دریائے 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 کے ساتھ یہ دکانی ایدھر یہ لوگ آ رہے ہیں ایدھر کا کیا پروڈکٹ ہے آپ کا شہد سنے بڑا مشہور ہے ہمارا اپنا جنگلی شہد ہوتے سلا جید ہوتے ہیں اکھروٹ ہوتے ہیں بازام ہوتے ہیں سلا جید آپ دکھائیں گے آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ تو یہ ہمارے جناب ٹورسٹ گائیڈ ہیں ابھی ہم آپ کو ان کے بقایات چیزیں بھی بتائیں گے آستہ 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 یہ دیکھیں کتنا زبردست پوائنٹ ہے یہ جو پانی ہے نا یہ پورسٹ چشنوں کے ذریعے یہ تائب مگا کر لاتے ہیں اور یہاں ہر تیز آپ کو چھنڈی ملے گی اور ماشاءاللہ آپ مزارہ دیکھیں اللہ ہوتبر دیکھ لیں جی یہ یہ ماشاءاللہ دیکھیں اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں یہاں پر ہوتل ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست پوائنٹ بنایا وہ انہوں نے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دیکھیں دور برفباری ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اللہ ہوتبری تاریخی مقام پر آئے ہوئے ہیں یہ کلام ہے کلام سے آگے آپ جب جاتے ہیں تو مختلف پوائنٹ یہ دیکھتے ہیں آپ یہ میں دیکھیں اس کو آپ کے لیے مزید فوکس کر رہا ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورہ نظارہ سیڑوں پر جام ہوتا ہے بھیج میں تھوڑا تھوڑا چلتا ہے لیکن بہت سوڑے ہوتے ہیں بندے جو بزرد سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے مالک کیا بات لیکن بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے اکتر بھائی یہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو مشینری ڈیم کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو گورنمنٹ کے منصوبے ہیں دو ڈیم اگر بان رہے ہیں بیگری پیدا کرنے کے لیے اور پر بائن بھی آپ نے دکھائی راستے میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کام شروع ہو رہا ہے یہ 20 سال کا عربہ ہوا ہے 2 سال ہوا ہے اس کا 15 سال تھیم لیا ہے 15 سال میں یہ مکمل ہو رہا ہے یہ ہم بن رہا ہے جو غریب لوگوں کا زمین پکڑا ان کو پیسے ملا ہے ابھی بھی اور بھی دے رہا ہے اس کا لوگ بھی سارا اگر کام کام کرتا ہے جو زمین بھی پکڑا اس کا یہ لوگ بھی درکہ ان کو مزوری بھی دیا ہے مزوری بھی دیا ہے مزوری بھی دیا ہے یہ 15 سال تھیم لیا ہے اور چینی ہی در کام کر رہے ہیں سارا چینی کام کرتا ہے تو سرونگ کتنے 2 کلومیٹر گیا ہے 4 کلومیٹر باقی ہے 6 کلومیٹر سرنگ ہو گی اور وہ سات میر بنا کر اس میں ڈالا جائے گا یہ دیکھیں جناب کتنا پیارا بھی ہوئے ہیں یہ دور تک خدے نگاہ تک آپ دیکھیں یہ پانی کو رو کر تو یہ درخت ان کو دکھا سکتے ہیں درخت ان کو دکھا سکتے ہیں بلکل سیدھے ہیں اور پہاڑ پر ہیں پہاڑ پر ہیں ایک ایک درخت کا زندگی تقریباً سو سال ہے جی سو سو سال زندگی ہے سو سال میں یہ جوانی پر آتے ہیں ہمارا بزرگ لوگوں نے ہمیں بولا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بتایا ہے انفرمیشن ہے یہ دیکھیں درخت سو سو سال اور یہ دیکھیں کتنے سیدھے ہیں بلکل اور یہ سردیوں کے لئے مال کٹھا کیا جا رہا ہے یہ لکڑی کٹھی کی جا رہی ہے چلیں جی ماشاءاللہ بہت شکریہ ہوتل بنائے جا رہے ہیں عمام کی سہولتوں کے لئے ٹوریزم کو فروغ دیا جا رہا ہے یہ دیکھیں دریاہ سواد کے بیچ میں ہاں جی جو خمبے لگے ہیں ملک صاحب یہ ذاتی جو بجلی پیدا کر رہے ہیں اب کی تربین سے کیا بار ہے تربین آرہ ہے خمبے آگیا ہے لکڑی کے خمبے اور آگے تربین آرہ ہے تربین آرہ ہے اور جن کو کمر کی درد ہو وہ اس ایرے میں بلکل نہ آئیں تین قسم کا پتھر ہے یہ دیکھو ایک گرین ہے ایک لال ہے اور ایک ساتھ اس کے تین چار قسم کا یہ بھی دیکھیں چوتا پتھر وہ فوجی پتھر ہے دیکھ خوزردی ہے یہ سامنے دیکھ ہاں بلکل یہ دیکھیں یہ پتھر بتایا ہے جی تر انہوں نے یہ خوزردی پتھر ہے ابھی تربین کہا ہے بھائیہ ان سے نگینے بنتے ہیں یہ فوجی پتھر یہ فوجی پتھر ہاں یہ فوجی پتھر واہ جی واہ ابھی ہم ان پر ادھر ادھر ٹربین کدھر ہے جی وہ سامنے ادھر رکھتا ہو ہاں چلیں چلتے ہیں ادھر چلتے ہیں واہ جی واہ یہ دیکھیں یہ انفرمیشن انہوں نے دی ہے ماشاءاللہ اس طرح سے یہ جو لوکل ٹربائن ہے ادھر ہم آپ کو لیوے چلتے ہیں کتنا پیارا موسم ہے ابھی آپ کہتے ہیں کہ چلیں یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا اپنی مدد آپ یہ بجلی پیدا کر رہے ہیں یہ پہاڑوں سے پانی آتا ہے یہاں پر جمع ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ڈرام لوکل وہ جو لوگ کے ڈرام جس کو بولتے ہیں ہم لوگ کے ڈرام ہیں یہ اس کے اندر آگے بجلی پیدا ہو رہی ہے اور آگے لوگ اپنے استعمال کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی قسم کا پتھر ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو آواز آ رہی ہے ابھی آپ کو میچے سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں راجہ صاحب جو ہیں وہ آگے جا چکے ہیں کتنا بڑا بڑا پتھر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ وہ ٹرپین کے لیتے سے پانی اللہ اکبر یہ دیکھیں یہ دیکھیں پتھر جو آپ کو کلر دکھائے گئے ہیں فوجو پتھر مختلف قسم سے پتھر یہ دیکھیں کتنا بڑا بڑا پتھر بڑا پتھر